نماز کا جب ٹائم داخل ہو گیا تو سب لوگ تیار ہو جائے کریں نماز کے لئے نماز کا ٹائم فکس کر کے ہم مولویوں سے مشابیت نہیں کرنا چاہتے بالکل منٹ کا فکس کر کے منٹ انہوں نے فکس کی ہے میں ہے لیکن نماز قائم کرنے کا انہیں پتہ نہیں ہے ایک منٹ اور اتنے سیکنڈ کی اوپر نماز قائم کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ گھڑیاں ہوتی تھیں نہ منٹ فکس ہوتے تھے اور جب آپ منٹ فکس کر دیتے ہیں تو پھر لوگوں کا کام ہے آئیں جی بات اتنے بچ کے ازان ہوتی ہے پھر کہتے ہیں ہاں جی ابھی پندرہ منٹ ہیں جلدی جلدی بھاگتے ہیں بھاگتے ہوئے آتے ہیں دو ٹکرے مارتے ہیں اور چلے جاتے ہیں جو مسجد ہوتی ہے وہ اللہ کا گھر ہوتا ہے کمیونٹی سینٹر ہوتا ہے ملنے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے دلوں کو جوڑنے کی جگہ ہوتی ہے یہ وہ اجتماعیت ہے جس کے بارے میں آپ کو عدیث ملے گی کہ جس کا دل مسجد میں ہی لگا رہتا ہے اس کے بارے میں خوشکبریاں جو ایک نماز بیٹھ کے ایک لئے نماز کا انتظار کرے اس کے لئے خوشکبریاں یہ وہ الجماع یہ وہ مسجد ہے جہاں پہ دل بھی لگتا ہے جہاں پہ ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار بھی ہونا چاہیے جب نماز کا وقت داخل ہو گیا تو پھر ہر ایک تیار رہے نماز کے لئے کسی بھی وقت امام اٹھ کے نماز پڑھا دے گا زیادہ دیر نہیں ہونی چاہیے اور یہ بھی نہیں ہے کہ بلکل یہ پہلے منٹ میں ہی پڑھا دے کہ آدھے لوگ پیچھے رہ جائیں اول وقت میں پڑھی جائے اور بہت دیر سے نہ پڑھی جائے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہ بلکل ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ لکھنا یہ نہ صحابہ کا طریقہ ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے ہر ایک کا دل جڑا رہے اس کو پتا ہو کہ نماز کا وقت ہے ہم نے تیار رہنا ہے بس ابھی تکبیر ہوگی تو ہم نے پہنچ جانا ہے تب بھی لوگ دل جوڑ کے رکھیں مسجدوں میں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ اثر کا وقت ہے اگر اثر پانچ مجھے داخل ہوتی ہے تو ان کا دل لگا ہونا چاہیے پانچ دس پہ بھی پیس پہ بھی ساڑھے پانچ بھی نماز ہو سکتی ہے ان کا دل لگا رہے مسجد کی طرف ویسی معاملات اللہ نے سنبھالے ہوتے ہیں جب خلافت میں بندہ آ جاتا ہے تو معاملات تو اللہ کے سپورد ہوتے ہیں نا یہی تو بات ہے توقل کی کہ اپنا کام کاروبار ہر چیز قربان ہے اللہ کے لئے اور جب تک دل مسجدوں میں نہیں جڑیں گے بھاگ کے آئیں گے دو ٹکرے ماریں گے واپس چلے جائیں گے تو پھر ادھر جائیں عام باقی کسی مولوی کے پیچھے نماز پڑھیں کہیں اور جائیں جب تک دل نہیں جڑا ہوا تو پھر مقصد نہیں ہے اسی لئے یہ بالکل منٹ اور سیکنڈز فکس کرنا یہ صحیح نہیں ہے اول وقت میں پڑھا جانا چاہیے اور اس سے امام کی امیت بھی پتا چلتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام سے تھوڑا سا آگے ہو کہ سجدہ کرنے والے کو بھی اتنی سخت اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدیں سنائی ہیں تو پھر باقی معاملات میں بھی وہ امام کی امیت ہے کہ بھئی آپ کو پتا ہے اس ٹائم فریم میں اس اول وقت میں یا زور آج کل گرمی ہے اس میں تھوڑا سا سیکنڈ جو سلوٹ ہوتی ہے اس میں نماز پڑھی جاتی ہے تو بس اس وقت میں تیار رہیں ہاں یہ ہے کہ امام اگر زیادہ دیر کر رہے تو اس کو یادیانی کراتے رہیں کہ بہت دیر بھی نہیں کرنی چاہیے لیکن جب ہو رہی ہے نماز وقت پہ تو پھر اس میں جلدی بھی کرنی چاہیے سارے لوگوں کو تیار ہونا چاہیے تاکہ جیسی تکبیر ہو پھر وہ آ جائے اب یہ تو نہیں طریقہ اگر نماز ساڑھے پانچ یا اس سے بھی لیٹ ہو رہی ہے اس کے بعد لوگ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اور سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ نماز کا وقت نہیں لکھا ہوا اس کے دیشار کے بارے میں یہ روایہ آتا ہے کہ میں اس کو اس کے ماتے بے کہا کاف پا اور دیکھ کے اس کو پہچان دے گا تو اس سے کیا مراد ہے دوسری روایت میں یہ بھی ملتا ہے گے اس کی طرف دیکھنے سے بھی منا کیا گیا اس سے کیا مراد ہے گے اس کی ماتے بے لکھا اور پہچان دے گا یہ والی روایت اصل میں ہے تو صحیح سنیت نہیں تو کافی ہے میں نے خود اس کا ریفرنس نہیں دیکھا ہوگی ہوگی کیونکہ بہت زیادہ سننے میں آتی ہے تو اگر اس کا ریفرنس ہو جائے تو پھر یہ سوال دوبارہ ہو جائے جواب تو اس کا ہے اللہ دے گا لیکن یہ ہے کہ اگر روایت موجود ہے ریفرنس ہے تو پھر بات کی جائے ورنہ کیا ضرورت ہے ہاں چیک کر کے ریفرنس اور وہ تو پھر اس پر بات کر لیں گے جی آپ سوال کر رہے تھے کوئی یہ مائک لینے قریب کر کے قریب کر کے بولیں موکے قریب سوال میرا یہ تھا کہ امام مہندی جب امام مہندی جب آئیں گے تو پڑی دنیا میں ریاست قائم ہوئے گی ہر کوئی مسلمان ہوگا تو اس کے بعد جو ہے مسلمان ہر کوئی ہوگا تو اس کے بعد یہ درجال آئے گا تو درجال کے آنے کے بعد وہ جنت دوزک دکھائے گا تو جنینے مسلمان ہوں گے کافر یا کوئی بھی سارے تو ان کو تو اتنا علم نہیں ہوگا کہ درجال یہ ہمارے ساتھ کرے گا تو ہم اس کا ریاکٹ کیا کریں گے اس کے جواب جوابی کار ہوئی کیا ہوگی تو وہ اس کو مان لیں گے تو وہ زہر سی بات ہے جو نیا نیا مسلمان ہوتا ہے اس کا پچھلے سارا جو ہے گناہ ماف ہو جاتے ہیں ایک بچے کی طرح ہوتا ہے تو آگے جب وہ ہمیشہ کے لیے اس کو دوزک مل جائے گی اصل میں جب جو بھی ایمان لاتا ہے وہ اللہ تعالی کی توفیق سے لاتا ہے وہ علم سے نہیں لاتا تو توفیق سے ایمان لاتا ہے بندہ اور جب توفیق سے ایمان لاتا ہے تو پھر اس کی نیت میٹر کرتی ہے اگر کسی بندے کے اندر خلوس ہے تو اللہ تعالی اس کو دجال کے حوالے نہیں کرے گا اگر کوئی کسی دنیاوی غرض یا فائدے یا منافقت کی وجہ سے یا کسی ٹرینڈ کی وجہ سے مسلمان ہو گیا جیسے ابھی مدینہ کی بات ہو رہی تھی مدینہ تل منورہ کی کہ وہاں پہ وہ منافقین تھوڑے تھے تو وہ ایک ٹرینڈ میں ساتھ چلنے کے لیے انہیں بھی نماز پڑھنی پڑتی تھی تو یہ حساب ہو جائے گا امام مادی کے دور میں کہ ہر کوئی کیونکہ مسلمان ہو رہا ہوگا تو ایسے بھی ہوں گے جو پھر ٹرینڈ میں ساتھ ہو جائیں گے چلو بھئی اب مسلمانی ایک فیشن ہے تو ہم بھی ہو جاتے یا پھر فائدہ دیکھ رہے ہوں گے کہ جزیہ نہیں دینا پڑے گا ٹیکس نہیں دینا پڑے گا بلکہ اگر گربت ہوگی تو زکاة اور وہ سارے فائدے بھی ملیں گے ہمیں وظیفے بھی ملیں گے تو اس وجہ سے دنیاوی فائدے کے لئے بھی لوگ مسلمان ہوگے تو نیت پر دیپینڈ کرے گا تو جس کے اندر خلوس ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا اور جس کے اندر منافقت ہوگی یا کوئی دنیاوی غرض ہوگی تو وہ دجال کے والے ہو جائے اور اللہ تعالیٰ جن کے اندر خلوس ہوگا جن کے اندر ایمان ایک ہوتا ہے مسلمان ہونا ایک ہوتا ہے دل میں ایمان ہونا جس کے اندر دل میں ایمان ہوگا وہ اپنا مال اپنی قربانی اپنا جینا اپنا مرنا ہر چیز اللہ کے لئے قربان کرنے کے لئے جو تیار ہے اللہ اس کو دجال کے حوالے کبھی نہیں کرے گا یہ توفیق کی بات ہے علم کی بات نہیں ہے واللہ عالم